یہ جو آپ ان آنکھوں میں جو ہزاروں سوالات دیکھ رہے ہیں ان چہروں پر جو آپ شکنے دیکھ رہے ہیں یہ سر جو آپ جھکے ہوئے دیکھ رہے ہیں یہ جانور جو آپ ڈوبے ہوئے دیکھ رہے ہیں یہ مکان جو آپ بہتے ہوئے دیکھ رہے ہیں یہ وہ آپ دیکھ رہے ہیں کچھ انسان جو کہ جانوروں سے بتر مندر پیش کر رہے ہیں جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں کچھ ماں جن کی آہو کا آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب کوئی سو سال پرانی بات نہیں ہے یہ کوئی افسانہ نہیں ہے کوئی فلم نہیں ہے کوئی کہانی نہیں ہے ڈی سی نوشہرہ کا کہنا ہے کہ اگلے کچھ گھنٹوں میں نوشہرہ سے چار لاکھ کیوسک کریلا گزرے گا عوام فور ہی علاقے سے نکلیں خدشہ ہے جی ٹی روڈ پر پانچ فٹ تک پانی آئے گا ملکن انتظامیہ نے دریائے سوات کے کنارے دفعہ ایک سو چوالیس نافذ کر دی اور عوام سے کہا گیا ہے کہ بارش اور سہلاب میں سفر سے گھریش کیا جائے ہاں پاکستانی سے کسی بھارتی کو کوئی پرولم نہیں یہ تو ہر بھارتی اس بات کو مانتا ہے کہ ہاں پاکستانی کو بیچاریک اگر کچھ ہو بھی رہا تو وہ دکھتا ہے لیکن یہ بھی ہر راش وقت جانتا ہے نوشہرہ میں کتنے زیادہ ٹیرریسٹ آتنگوازی کیمپ جو ہے وہ تھے پاک میڈیا نے جب ایر شٹرائک ہوئی اس کو بھی کبھی ایکسپٹ نہیں کیا پاکستان نے کسی چیز کو ایکسپٹ نہیں کیا کہ وہاں پا آتنگوازی تھے تو سیدھی زیبادہ چاہے سینکڑو بہ جائے چاہے کتنے بھی آتنگوازی بہ جائے ان کے کیمپ ٹوپ جائے تباہ ہو جائے کبھی بھی یہ لوگ کبولنے نہیں والے کہ ہاں یہاں پر آتنگوازی تھے پر اتنی تباہی مچی ہے اتنے لوگ ہو رہے ہیں اتنا سب کچھ مچ رہا ہے تو اس سے یہ چیز تو ساف نظر میں آرہی کہ جو آتنگ کی کیم تھے وہ بھی بہت ہی زیادہ وان نشٹ ہوئے ہیں وہ بھی پوری طریقے سے تباہ ہوئے ہیں تب ہی پاکستانی کو دو بھی زیادہ ہے کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے کہ میرے اور آپ کے پورے پاکستان میں جہاں آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے گھر سے کچھ سو کلومیٹر یا کچھ ہزار کلومیٹر اگر بہت نسک کر دوں تو اس کے آس پاس کہیں نہ کہیں ایسی کوئی نہ کوئی داستان جنم لے رہی ہے جرم کے مرتقب ہوں گے میں اور آپ اگر ہم اس داستان میں اپنا کردار جو بھی ہماری استطاعت ہے وہ ادا نہ کریں ایک ملی فریضہ ہے شرع فریضہ مجھے نہیں معلوم میری اوقات نہیں علماء اس سے بتائیں گے کہ شرع فریضہ ہے یا نہیں لیکن اس پہ بھی علماء اکرام سے میں کوئی ورڈیک نہیں دیتا میری کوئی حیثیت نہیں ہے لیکن ضرور ورڈیک لیں علماء اکرام سے کہ کیا شرع وظیفہ بھی ہے یا نہیں اجینس نامیہ نے دعویٰ کیا تھا اجینس نامیہ نے دعویٰ کیا تھا کہ اولڈ وہدت کالونی اسکول میں ہم نے کیمپ قائم کیا ہے اور اس وقت میں اس کیمپ میں موجود ہوں جہاں پہ نوشور و فروز سے جو برسات متاثرین ہیں وہ گزستہ دن سے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں یہاں پہ نہ تو لائٹ ہے نہ پانی ہے یہاں پہ بچے چھوٹے چھوٹے بچے خواتین ہیں بیمار ہیں مر حضرات ہیں وہ سب پریشان ہیں ایک کتاب من کریں اور محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں ابھی سیلابی ریلہ گزر رہا ہے یہ تقریباً ایک لاکھ اسی ہزار سے زیادہ ہے اور اس سے ڈبل آنے والا ہے اور خیالی ریور کے ارد یہ جتنے بھی یو سیز اور وی سیز ہیں ہمارے ساتھ دس بارہ کے قریب ہیں ان تمام کو یہ ہٹ کرے گا پچاس سے زیادہ گاؤں ہیں جتنے بھی آس پاس کے علاقے کے لوگ ہیں ان سے درخواست ہے انتظامیہ نے خیالی پل کے آس پاس موجود گاؤں خالی کرنے کی ہدایت کر دی کرانے کا حکم دی دیا بہت پانی ہے ہمارے بیٹھے بچوں وہ سارے برزات میں پڑی ہیں کچھ بھی نئے ہمارے پاس نئے حکمت دی رہا ہے نئے کو راشن دیا ہے نئے کوئی ٹینٹ دیا ہے ہم بڑی مشکل سے آیا ہوں ہمارا سب کچھ لوٹ گیا ہے ہمارا فصل دوب گیا ہمارے گھر سارے گر گئے ہم کو ابھی تک یہاں کچھ بھی نہیں ملا ہے ہمارا سوڑ چھوٹے 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 جو بچے ہیں میرا آپ دیکھو اوپر چھت میں کمرے کھالی پڑے دے نہیں رہے ہیں گلیوں میں سو رہے ہیں کمرے پڑے ہیں اس میں نہیں دے رہے ہیں جگہ ہم خود دوب دوب کے کسٹی پہ نکلے ہیں کھیتی بار دوب گئی مکان گر گئے تین دن سے چلانے جلا دا گھر سارے دوب کیے کھانے پر نہیں گئے پریشانی ہمارے گھر پہ بچے بہت پریشان ہیں یہاں پہ جو ہشروں ہیں تین بجے روٹیاں یہ ایک دے گا یہ چاہو لگی وہ بندے سارے تڑ پر ہیں مچھر میں یہاں کات رہے ہیں لوگوں کے علماء اکرام سے کی سنا ہے کہ شریعت صرف نماز اور روزہ اور ان چیزوں کی پازداری کا نام نہیں ظاہر ہے اسی سے بہت اہم ہے بہت زیادہ اہم ہے لیکن اپنے ہم بطنوں اپنے ساتھیوں اپنے دوستوں اپنے بھائیوں اپنے مسلمان بھائیوں اپنے ہم بطنوں چاہے وہ کسی بھی کوئی بھی ان کا بیک گراؤنڈ ہو ان سب کا خیال رکھنا ہماری ذبہ داری ہے پاکستان میں ایک ابتر صورتحال ہے پاکستان کی حالیہ تاریخ کا یہ بدترین سیلاب ہے جس سے کوئی محفوظ نہیں ہے اب آپ سندھ سے شروع کریں پھر بنجاب چلے جائیں بلوتستان چلے جائیں ہر دکھائی صورتحال ہے پاکستان کی قیام سے لے کر تا حال تک اتنا خوفناک سیلاب اتنے بڑے پیمانے پر تبھائی نہ کسی آنکھ نے دیکھی تھی نہ کسی نے اس بات کا گمان کیا تھا صورتحال یہ ہے رمک سے لے کے رجحان تک جنوبی پنجاب کے ڈیویزن ڈی جی خان راجنپور اور پھر آگین کے علاقے فازلپور ٹونسا اور دیگر جتنی بھی بیلٹ ہے رجحان یہ تقریباً تین سو پچانس کلومیٹر کا ایریا بنتا ہے جو بلکل صفحہ ہستی سے مٹ چکا ہے سرکاری آزاد و شمار کے مطابق ان جنوبی پنجاب کے مختلف علاقوں میں آنے والے حالیہ فلڈ سے نو لاکھ ایکڑ رکبہ ذریعاب آیا ناصر سنشاہ صاحب کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ جو کیمپ ہے کیمپ بیکلیئر کیا تھا آج انفرمیشن ڈیپارٹمنٹ نہیں ہمیں بتایا تھا کہ یہاں ہاں ہمارے کیمپ لگے ہوئے اور آج جب ہم اس کیمپ میں پہنچے ہیں تو وہاں پہ بلکل قیامت کا منظر نظر آیا وہاں پہ ایک سال سے لے کر پانچ سال کے بچے جو ہیں وہ زمین پہ سوئے ہوئے ہیں بوڑی عورتے ہیں اس میں جو ہے وہ خواتین کے علاوہ مرد بھی ہیں جو کہ بیمار ہیں وہ زمین پہ سوئے ہیں نہ ان کے پاس کوئی سونے کی جگہ ہے نہ ان کے پاس کوئی مچھر دانی ہے بلکل بلکل یہ تو آپ سے کچھ دیر پہلے بھی جب آپ نے گفتگو کی اس میں اس عبلش بھی ہوا یہ صورتحال کا ادراک بھی ہے مکانات کی اگر تعداد بات کر لی جائے تو اٹھاون ہزار جو ہے سرکاری آداد و شمار بتاتے ہیں کہ مکانات منہدیم ہو گئے جو سیول الفرسٹرچر ہے سکول ہیں ہاسپیٹلز ہیں لوگوں کی املاک ہیں ان کا تحال پانی کیا لیول بلند ہونے کی وجہ سے اندازہ نہیں کیا جا رہا پورے جنوبی پنجاب میں ایک تباہی کا سا عالم ہے کوئی سرکار سے امداد کو نہیں ملی ساڑھے گھار ساڑھے گھم تھی پانی دیچ ہے کوئی ساگندہ سرکار امداد دیتی ہے نہ کوئی آن دے ہیں جو بھار کے لگے ہیں ناصر حسین شاہب نے مجھ سے بھی بات کی ہے اور ابھی آن ایر بھی کہا ہے کہ فوری طور پر وہاں پر کوئی پہنچے اور ان بچوں کو ہاسپیٹل شفٹ کیا جائے فوری طور پر وہاں پر کمز کم دس پیسے بچے ہیں جن کو ہاسپیٹل فوری طور پر شفٹ کرنا چاہیے اور انہوں مکمل سہولت ہاسپیٹل کی طرف لے جائے ناصر حسین شاہب آپ نے زائد کی گفتگو بھی سن لی ایک ماہ کا ہے یہ بچہ جس کا نام آذر ہے تو نہ صرف اس تک دوائیں یا دودھ پہنچنا ضروری ہے بلکہ اس کا ہسپیٹال جانا ضروری ہے میں اس وقت یہاں موجود ہوں ایک ٹینٹ سٹی تو میں نہیں کہہ سکتا لیکن اپنی مدد آپ کے طور پر انہوں نے یہاں چارپائیاں لگا کے اور پلاسٹک لگا کے اس طرح کے ٹینٹ بنایا ہیں اور ان کو یہاں کوئی ضرورت کا سامان نہیں مل رہا اچھا یہ لوگ جو ہیں ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو لڑکانہ شہر سے تعلق رکھتے ہیں لیکن وہ ان کا لڑکانہ سے بہار کا ایریا تھا جس کی وجہ سے ان کے گھر گر گئے اور انہیں یہاں آکے اس میں ٹینٹ بنا کے رہنا پڑا اس کے علاوہ یہ کمبر زلے سے جاگیر سے مختلف جگہوں سے یہ یہاں پہنچے ہوئے ہیں حیدر آباد کے سیلا متاثرین بے یارو مددگار اسے تو پاکستان کے لگ بھگ لگ بھگ ہم خالی سٹی ایریاز کو چھوڑ دیں تو ہر علاقے میں کہیں نہ کہیں بلوچستان وغیرے کو چھوڑ دیں تو لگ بھگ ہر علاقے میں کہیں نہ کہیں آتنکوادی کیمپ ہوتے ہی ہیں کچھ کھولے ہم آتنکوادی کیمپ ہوتے ہیں کچھ میں آتنکوادیوں کی ٹریننگ کری جا رہی ہوتی بچپن سے تو کتنے ہی آتنکی بھی اس میں جو باڑھ آئی ہے پاکستان اس میں بھیانک طور پر کتنے ہی اس میں آتنکی کیمپ برواد ہوں گے کتنے آتنکی برواد ہوں گے کتنے ہی اور طریقے کی لوگ برواد ہوں گے پر اگر آپ دیکھو میڈیا میں میڈیا میں اگر آپ دیکھو پاکستان کے تو سب سے زیادہ فوکس اس چیز پر کیا جا رہا ہے تو یہ بچہ ایک سال کا بچہ چھے مہینے کا بچہ ڈگر سال کا بچہ اتنے کا بچہ یہ ان کا گھنونا طریقہ ہے ان کو چلو ہم مان لیتے ہیں بچہ ہے پر بچے کے نام پر بھی یہ قوم کمانا کھانا چاہتی ہے اس کو کوئی فرق نہیں ہے ڈیڑ سال کا بچہ مر رہا ہے کی دو سال کا بچہ مر رہا ہے کی تین سال کا بچہ مر رہا ہے کوئی اس کو فرق نہیں ہے آپ دیکھو یہ اسپتال نہیں لے جائیں گے یا پھر ان کی نیوز چینل والوں کے پاس میں بھی اتنا پیسہ آئے کہ تھوڑا بہت کو تو اسپتال لے آ سکتے ہیں یہ کھالی وہاں پہ کریں گے ہائے ہائے ہو ہو کر کے روئیں گے دیکھو بچہ ہے اور اتنا کر کے اپنا فوٹیج بند کر کے نکل جائیں گے کیونکہ ان کو اوپر سے آرڈر ملتے ہیں ان کو اوپر سے آرڈر ملتے ہیں کہ یہ سب دکھاتے رہو دنیا دیکھے گی دنیا کو پتا چلے گا اور ہمارا پردان منتری ہے وہ بھی تھوڑا بہت جا کے روگ آ دے گا اور کرجہ اندر ہو جائے گا پیسہ اندر ہو جائے گا کل ملا کے یہ قوم پیسے کے چکر میں لالچی اتنی زیادہ لالچی قوم ہے پیسوں کے لئے یہ قوم کچھ بھی کر سکتی ہے اپنے دیش میں اتنے سیکڑوں لوگ مر گئے ہزاروں لوگ مر گئے مر رہے تھے کوئی کسی کو پروا نہیں ہے ان کا پی ایم اٹلی گھوم رہا ہے اٹلی نہیں گیا تھا سوری کتر گیا تھا کتر ان کا پی ایم جو تھا وہ قدر گیا ہوا تھا اور ان کے دیش میں باڑا بھی لوگ مر رہے ہیں ایسے ٹائم میں پردانتری گئی جاتا ہے کوئی فرق نہیں وہاں بھی بھیق مانگنے گئے تھا وہ تو خیر چلو سیکیورٹی گارڈ کی نوپری مل گئی ہے ان کی پاکستانی فوج کو سیکیورٹی گارڈ سیکیورٹی کریں گے وہاں پہ پر اس کے بعد جو ہے اس کے بعد جو ہے ان کو اور بھی تو بھیق چاہیے اور بھیق کے لئے ابھی سے تیاریاں چل رہی ہیں اب جو اتنے مر گئے مرنے کے بعد ان کی لاشو کا بیپر کریں گے یہ قوم اتنی زیادہ سیلفش قسم کی سوارتھی قسم کی اور اپنے ہی لوگوں اتنی زیادہ مغلوں کو سمیش کہیں چاچا کو مار کے کہیں پتا کو مار کے کہیں بھائی کو مار کے کہیں کسی کو مار کے کہ کوئی اپنے بیٹے کو کوئی اگوا کروا رہا کوئی کسی کو اپنے پتا کو جندگی پر کاراگار میں ڈال کر رکھتا ایسے ایسے دونے لوگ نے ستہ حاصل کر دیئے تو اس کے بعد یہ سب تو پاکستانیوں سے امید رکھنا کوئی غلط نہیں ہے